ادھر بیار میں پترکار راجتیو رنجن کی حتیہ کے بعد جہاں پورا دیوش سن ہیں وہیں ان کے پرجنوں کا دکھ درد بانٹنے سماچار پلس کے ایڈیٹرین چیف امیش کمارچی پترکار کے گھر یعنی سیبان پہنچے امیش جی نے پترکار کے پرجنوں کو بھروسہ دلائے کیونکہ پڑھائی لکھائی کا پورا خلچ اٹھائیں گے اس کے ساتھ بھی امیش جی نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ پترکار راجتیو رنجن کے پریوار کو عارتھیک مدد کے طور پر پچیس لاکھ روپے اور پریوار کے ایک وقتی کو نوکری دی جائے سیبان پہنچنے پر امیش کمارچی نے پترکاروں سے باچیت کرتے ہوئے راجتیو رنجن کی حتیہ کو شرمنات بتایا دیکھئے ہم نے ابھی 51 ہزار پر فوری طور پر نگد راشی دی ہے تاکہ فیلال جو سنکٹ ہے وہ ایک دو مہینے ٹلے اور اس کے بعد ہم نے اور تیواری جی نے اور جو ہمارے سادس سے ہمارے ساتھ پترکار جتنے آئے ہیں سب نے یہ ذمہ داری لیے کہ ہم اپنے سرکار مدد کرے یا نہ کرے جو کرنی چاہیے ان کو ان کا کرتب ہے نیتک کرتب ہے ہم سے جو بن پڑے گا ہم سب لوگ مل کر کریں گے اور اس پریوار کے لئے جتنا بھی ہم سے maximum fund raise ہو سکے گا وہ ہم کریں گے اور اس پریوار کو پہنچائیں گے ہم کو دوبارہ بھی آنا پڑے گا ہم دوبارہ بھی آئیں گے سر آپ نے کہا کہ بیہار سرکار سے اگر معافضہ نہیں دیتی ہے آپ بولے کہ پورے دیس بھر سے ہم یہ کر کے دیکھیں ایسا ہے کہ میں نے بتایا نا کہ اگر وہ کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے نہیں بھی کرتے ہیں تب بھی ہماری ذمہ داری ہے ہم پورے دیش میں آوان کریں گے سب ہی پترکاروں کو سنگٹھنوں کو جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب کو اکھٹھا کریں گے اور جہاں سے جو بن پڑے گا اپنے سر پر اکھٹھا کر کے اس پریوار کی مدد کریں پترکار رازدیو رنجن کا پورا پریوار اب پوری طرح سے گمگین مہام میں ڈوبا ہوا ہے گھر والوں کو سمجھ بھی نہیں آرہا کہ آخر وہ کرے تو کرے کیا انصاف کی گوہار کس سے لگایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھٹنا کے اتنے دنوں ہو گئے اس کے باوزود پردیش سرکا کو کوئی منتری یا پھر اعلیٰ ادھکاری اس پریوار کا خوش خبر تک لینے نہیں آیا اور یہی بات ہے کہ پورا پریوار صدمے میں ہے ڈرہ سہما ہے اس وقت رازدیو رنجن کی پتنی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں آپ بتائیں کہ اس سرکار کی طرف سے کوئی بھی ابھی تک آپ کو مدد ملی ہے مدد حدور کی بات ہے کوئی پوچھنے تک نہیں آیا کوئی بھی اس سرکار کا کوئی بھی صدس نہیں آنے آیا دوسری بات یہ گھٹنا کے بات سے ہی آپ لوگ پوری طرف سے صدمے میں ہیں ڈرے سے ہمیں ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب آپ لوگوں نے من منا لیا ہے کہ سیوان آپ کو چھوڑنا پڑے گا جی کیونکہ یہاں پر جو خوف کا ماہول ہے وہاں پر زندگی زینہ بہت مشکل ہے تو پورا جو پریوار ہے وہ گم میں ڈوبا ہوا ہے اور خوف جدہ ہے خوف جدہ اس لیے ہے کہ جس طرح سے ورش پترکار سیوان کے رازدیو رنجن کی سریام ہتیا ہوئی اس کے بعد سے ہی لگاتار دھمکیاں بھی مل لئی ہیں اور اب ورش پترکار رازدیو رنجن کا جو پورا پریوار ہے وہ سیوان چھوڑنے کی بات کر رہا ہے حالانکہ ورش پترکار اور سمچا پلس کے سیو امیس کمار جی اس پریوار سے ملے ہیں انہوں نے بھروسط دلائیا ہے کہ جو بھی انساث فیلڑائی ہے وہ اس میں ساتھ ہیں اور آرتھیک مزد سے لے کر جو بھی بچوں کی جو سکھشا دکھشا ہے اس کا بھی انہوں نے بھروسط دلائیا ہے فیلحال یہ جو پورا پریوار ہے وہ گم میں ڈوبا ہے اور خوف جدہ ہے کیمرمن ڈشال برما کے شاتھ امی تیج سرواستو سمچا پلس سیوان